ایمان پر خاتم آیا کلائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے انشاءاللہ میں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دلاوت قرآن کروں گا تمام سامعین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دلاوت قرآن سمات کریں انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکول یا لیتنی قد دمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد یا ایتها النفس المطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه یا ربک رادیتا مغذیه یا ایتها النفس المطمئنه یا ربک رادیتا مغذیه یا ایتها نفس المطمئنه یا ایتها نفس المطمئنه یا ایتها نفس المطمئنه یا ایتها نفس المطمئنه سلول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اچھی اچھی نجتوں کے ساتھ مناجات کروں گا آپ بھی اچھی اچھی نجتوں کے ساتھ مناجات کریں گے انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی سلی اللہ نبینا سلی اللہ شفینا سلی اللہ محمد سلی اللہ کریمنا سلی اللہ کریمنا سلی اللہ محمد سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے یا خدا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور خد دنیا میں دل پھش گیا ہے نفش بدکار ہے نفش بدکار ہے نفش بدکار ہے بھی ہوا ہے آئے شیطہ بھی پیچھے پڑا ہے آئے شیطہ پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور فضل کر رحم کے تو عطا کے اور موافع خطا ہر خدا کے فضل کر رحم کے تو عطا کر اور موافع خدا ہر عطا کر واشدہ 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 فرج جہ پاک کا ہے مولا واشدہ فرج جہ پاک کا ہے یا خدا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر 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 تجھ 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 مجھ مجھ کو اپنے نیک سی رکھ ظاہر اچھا باطن برا ہے مولا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا دعا ہے اور مغفرت کا ہر تجھ 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 کچھو نہاگار کی جا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہو الہی مغفرت بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا الہی کرد پوری از پیغو سو رضا یا الہی کرد پوری از پیغو سو رضا عارضو اے دیت سیور بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کشم جا چلے تیری رضا پر جا چلے تیری رضا پر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی نفس و شیطہ والی بائے نفس و شیطہ والی بائے لو خبر اب جلد تے نفس و شیطہ والی بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی عمل کا عمل کا جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل عبت عرب ات زوج عبادت ده جوک عبادت رہو باب وزو میں صدایا الہی رہو باب وزو میں صدایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمر کا ہو جذبہ ہمیشہ نگاہوں کو اپنے جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنے جھکا کر کرو خاش عانا دعایا الہی کرو خاش عانا دعایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمر کا ہو جذبہ عطایا الہی عمر کا ہو جذبہ ہے عالم کی ختمت یقین سعادت ہے عالم کی ختمت یقین سعادت ہمیشہ نگاہ ہمیشہ نگاہ جذبہ عالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام 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 نتل عیتی کاف پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی جنرل کے ناظرین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ادواؤ محجوب عن اللہ حتی یصلہ على محمد وعال محمد کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا اللہ پاک سے ہجاب میں ہے یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم یہ کہ مجھے اسلام بھائیو دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اللہ پاک کو رازی کرنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی دعا یہ عبادت کا مغز ہے اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے تو ہمیں بھی اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہئے اور ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اور جس طرح نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے یہ ایک طریقہ ہے الحمدللہ وہ بھی سنتوں بھرہ طریقہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ دعا مانگی جائے بلکہ ہم کوئی بھی کام کرنے کے لئے چلے گھر سے نکلے تو دل ہی دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ عز و جل یہ کام کرنے جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی عطا فرما تو اس طرح ہم چلتے پھرتے بھی رب تعالیٰ کی طرف رجول آتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں تو اس طرح کی دعا سے بھی ہمیں سستی نہیں کرنی چاہئے دعا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے یہ بھی عبادت ہے بہت پیاری عبادت ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعا اپنے لیے سارے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے رہیں گے درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں حقیقت میں یہ بھی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے دعا کرنا ہے اور صحابہ اکرام کے لیے دعا کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں ذین تو بن گیا کہ یقینا ہمیں دعا کرنی چاہئے دعا کے فوائد بھی بہت سارے ہیں ساتھی ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ہم نے دعا کے لیے الفاظ ہمارے جو دعا کر رہے ہیں تو ہم الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دعا کرتے ہوئے الفاظ کا بھی الفاظ کے بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بھی دعا کی قبولیت اور قبولیت کے نہ ہونے میں اثر ہے تو لہٰذا ہمیں دعا کرتے ہوئے اپنے الفاظ کے طرح بھی غور کرنا چاہئے آئیے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ایک بات سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیار آقا علیہ السلام ایک شخص کی ایجادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے بیمار تھا بیمار پرسی کے لیے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے اس نے ارز کی جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا ہی میں دے دے پیارے آقا علیہ السلام نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا بلکہ تعجب کیا اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ تم آخرت کی سزا برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تم یوں کیوں نہیں دعا کرتے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بلہائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا پھر پیارے آقا علیہ السلام رحیم و کریم آقا علیہ السلام نے اس کی صحیح کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کو صحیح عطا فرما دی تو میٹھے میٹھے سلام بھائیو جب بھی ہم دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے آخرت کی دنیا کی بھلائی کی دعا مانگیں ساتھی ساتھ مزید ہمیں چند باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو اچھی دعا مانگیں کوئی ایسی دعا نہ کر دیں کہ دعا کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی ہو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بسوس تھا اسے خوشخبری دی گئی کہ تم تین دعائیں کرو وہ تینوں دعائیں قبول کی جائیں گی وہ بڑا شخص خوش ہوا وہ شخص بڑا خوش ہوا اسے اپنی بیوی سے بچوں کی امی سے بڑی محبت تھی اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ جو ہے وہ پیکر بن جاتا ہے غرور آ جاتا ہے تقبر آ جاتا ہے اور پھر وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا چنانچہ وہ اپنے شوہر کو ترہ ترہ کی باتیں کرتی ستاتی اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور اس نے غصے میں آ کر یہ بددعا کر دی کہ یا اللہ اس کو کتیہ بنا دے اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی وہ عورت کتیہ بن گئی اب اس کے بچے بڑے پریشان ہوئے اپنے والد صاحب سے التجائیں کرنے لگے اب باجان آپ نے ہماری ماں کے لئے یہ دعا کر دی اب ایک اور دعا کر دیں کہ جس طرح یہ پہلے تھی اس طرح ہو جائے اب اس شخص نے تیسری دعا بھی کر دی کہ یا اللہ عزوجل میری بیوی جس طرح پہلے تھی اسی طرح کر دیں اب اب ذرا غور فرمائیں اس شخص کو تین دعاوں کا مجدہ سنایا گیا تھا کہ وہ تین دعائیں قبول ہوں گی تو اس نے کتنے پیارے موقع کو گما دیا تو لہٰذا ہمیں بھی دعا کرتے ہوئے الفاظ کا جو چناو ہے الفاظ ہمیں کون سے استعمال کرنے چاہئے اس کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہئے حضرت امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بیماری کے عالم میں یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس بیماری میں اضافہ کر دیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے استاذ تھے حضرت امام مسلم بن خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کو سمجھایا اور کہا کہ اے محمد رک جاؤ اللہ پاک سے صحیح کا سوال کرو اور تم عزمائش برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو تو مٹھے مٹھے اسلام پہ جو ذرا غور کریں کہ وقت کے امام امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کو بھی ان کے استاذ نے سمجھا دیا کہ یہ دعا نہ کرو بیماری کے بہنے کی دعا نہ کرو اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے سنا وہ کیا دعا مانگ رہا تھا کہ الہی میں تجھ سے سبر مانگتا ہوں یعنی مجھ پر جو آفت آئے مسئبت آئے تو میں سبر مانگتا ہوں کہ مجھے سبر آ جائے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رشاد فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے اللہ سے آفیت کی دعا مانگ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو میں چاہیے کہ ہم آفیت کی دعا مانگیں اللہ پاک جہاں سبر دینے والا ہے وہ آفیت بھی دینے والا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مانگنے کے حوالے سے چند مدنی پھول عطا فرمائیں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں یوں تو یہ جو موضوع ہے کافی وسیع ہے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون سی نہیں ہی مانگنی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ دعا میں حص سے نہ بڑھیں مثلا یہ دعا نہ مانگے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراتب حاصل تھے مرتب حاصل تھے رتب حاصل تھے وہ مجھے مل جائے اسی طرح یہ بھی تمنا نہ کرے یہ بھی دعا نہ مانگے کہ جو ہے وہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں اور ساتھی ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی دعا نہ مانگے کہ یا اللہ عزوجل مجھے دونوں جہاں کی ساری بلائیاں آتا فرما یہ دعا نہ مانگے ہاں یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ عزوجل مجھے دونوں جہاں کی بلائیاں آتا فرما ساری کی ساری بلائیاں مل جائے تو یہ دعا نہ مانگے کیونکہ ان بلائیوں میں تو نبوت بھی ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری کی ساری دعائیں دنیا و آخرت کی اس طرح مانگنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح جو بات محال یعنی ناممکن ہے یا ناممکن کے قریب ہے وہ بھی مانگنے سے منع فرمایا مثلا ہمیشہ کے لیے جو ہے تندرستی مل جائے ہمیشہ کے لیے آفیت مل جائے یعنی ہمیشہ کی کے ساتھ اس طرح کی دعا بھی نہ مانگے اور اس طرح بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی بیمار نہ ہو اسی طرح جو لمبے قد والا ہے وہ یہ دعا نہ مانگے کہ میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں کم قد کا ہو جاؤں درمیانے قد کا ہو جاؤں اسی طرح جو چھوٹے قد کا ہے وہ یہ دعا نہ مانگے کہ میں بڑے قد کا ہو جاؤں اس طرح جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں وہ یہ دعا نہ مانگے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح صورت بنائی ہے اس پر صبر کریں شکر کریں کہ آنکھ تو چھوٹی دی تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے اندھا نے کیا تو لہٰذا اس قسم کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے اسی طرح کہ فلان اور فلان رشتہ دار جو ہے جیسے میاں بیوی ہیں ان کے اندر رشتہ ٹوٹ جائے دونوں بھائیوں کے اندر لڑائی ہو جائے تو اس طرح قطع رحمی کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح اللہ پاک سے حقیر چیزیں نہ مانگیں کہ اللہ غنی ہے اس سے جو ہے وہ دونوں جہاں کی آفیت کی دعا مانگنی چاہیے چنانچہ صرف دنیا کی دعا نہ مانگیں ہاں دنیا و آخرت دونوں کو ساتھ ملا کر دعا کر سکتا ہے جیسے صرف یہی مانگنا کہ یا اللہ مجھے دولت عطا فرما دے مجھے دولت عطا فرما دے دنیا کی عزت دے دے تو صرف دنیا کی دعایں نہ مانگیں بلکہ دنیا و آخرت کی دعایں مانگیں کہ ہمارے دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے اس طرح میٹھے میٹے اسلام بھائیو جب ہم دعا کریں تو رنجوں مسیبت سے گھبرا کر مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے ہاں یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ عزت و جل اب تو مسائب و علام نے تو کمبر توڑ ڈالی ہے اور یعنی جب تک میری زندگی میرے لئے بھلہائی کی کا سبب ہے تو یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دیں اور جب میری بھلہائی نہ ہو تو مجھے موت عطا کر دیں اس طرح کی دعا مانگ سکتا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزت و جل ہمیں دعا کے آداب کا خیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ عزت و جل مقبت المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے آداب دعا تو یہ اب خرید فرمالیں بہت سا سا رسالہ ہے چند صفات پر مشتمل ہے اس میں بعض دعائیں بھی ہیں تو یہ دعا آداب دعا رسالہ لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا دعوت اسلام کے مدنی مہر سے وستہ رہیں گے تو آداب دعا کے بارے میں جس طرح آج ہم نے سنا اس طرح دیگر آداب زندگی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ہفتہ وار اجتماع کی اندر مختلف انوانات پر موضوعات پر سنت وبرے بیانات ہوتے ہیں اب ہفتہ وار سنت وبرے اجتماع کی پابندی کیجئے اول تا آخر شرکت کیجئے یوں جو ہے آپ دعوت اسلام کے مدنی مہر سے وستہ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلام کے سنت وبرے مدنی مہر سے وستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ جز اللہ و انہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا و فی ال آخرتی حسناتا ما قینا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ عزوجلہ مالک مولا ہماری دنیا بھی اچھی فرما ہماری آخرت بھی اچھی فرما ہمارے سارے گناہوں کو ماف کر دے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اے مولا ہمیں متقی بنا دے نمازی بنا دے سچ بولنے والا بنا دے اے اللہ عزوجلہ اخلاق پہکر بنا حسن اخلاق عطا فرما اے اللہ عزوجلہ مالک مولا گناہوں سے بشنے کی توفیق دے دے اے اللہ عزوجلہ ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دے ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے اے اللہ عزوجلہ مالک مولا گناہوں کی بیماریوں سے شفاہ عطا فرما اے اللہ عزوجل گناہوں کی محبت سے نجات عطا فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اے اللہ عزوجل اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما اے اللہ عزوجل نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عزوجل اے مالک مولا ارکان اسلام پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ عزوجل اے مالک و مولا ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا ہماری سعاری زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے اے پروردگار اے مالک و مولا ہمارے دل کو بھی دل کی تمام بیماریوں سے پاک و صاف فرما دے نجات عطا فرما دے اے اللہ عزوجل جھوٹ سے بھی نجات دے دے اے اللہ عزوجل حسن سے بھی نجات دے دے تقبر سے بھی بچا لے اے اللہ عزوجل ہماری دنیا بھی اچھی فرما ہماری آخرت بھی اچھی فرما اے پروردگار ایمان و آفیت کی دولت عطا فرما ایمان و آفیت پر استقامت عطا فرما اے اللہ عزوجل اے مالک و مولا ہم سب کو ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے اے اللہ عزوجل تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی گناہ ہونے میری گمل توڑ ڈانی اللہ گناہ ہونے میری کمر توڑ ڈانی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی اے مالکو مولا سارے بیماروں کو شفاعتا فرما دے اے پروردگار ہم سب کے رسکِ حلال برکتیں پیدا فرما اے مولا ہماری ہمارے والدین کی ہمارے گھر والوں کی خیر فرما اے اللہ عزوجل آفیت عطا فرما اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا حبیب اللہ